اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر وافیت سے ہوں گے سامین آج بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں کہ آج کے اس پر فتن دور میں یعنی جس میں دن رات نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں ایسے دور میں ہم ان لوگوں کو کیسے پہچانے ان وعیزوں کو ان اسکالرز کو کیسے پہچانے جو بجائے دین کی خدمت کرنے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں تو ان کی صرف تین علامات میں نے غور و فکر کے بعد انہیں متین کی ہیں ویسے تو بہت ساری علامات ہیں لیکن اہم علامات تین ہیں یہ تین علامات جان لینے کے بعد آپ کیلئے یہ آسان ہو جائے گا کہ آپ یہ جان سکیں یا پرک سکیں کہ یہ وعیز حق پر ہے یا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے تو سب سے پہلی جو علامت ہوگی کسی گمراہ کن وعیز کی کسی گمراہ کن اسکالر کی چاہے اس کے کتنے ہی سبسکرائبر ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حق کا میعار تو اہل سنت والجماعات کی پیروی کرنا ہے انبیاء اکرام صدیقین چہدہ اور صالحین کی پیروی یہ حق کا میعار ہے کسی کے سبسکرائبر چاہے ملینز میں ہو جائیں وہ حق کا میعار نہیں ہے تو سب سے پہلی جو علامت ہے کسی گمراہ کن وعیز کی اسکالر کی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیانات میں صحابہ اکرام پر یا کسی ایک صحابی پر تنقیدیں کرے گا تو جب بھی آپ کسی ایسے وعیز کو دیکھیں کہ وہ اپنے بیانات میں مسنسل صحابہ اکرام کی شانمی گستاخیاں کر رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ گمراہ ہے منافق ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے ایسے زال و مزل یعنی گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے وعیزوں، اسکالروں، پیروں کی دوسری اہم علامت علماء کی شان میں گستاخی کرنا ہے علماء جو ہر زمانے میں انبیاء کرام کے وارثین ہیں ان کی مخالفت کرنا ان کی تحقیر کرنا ان کا استہزہ کرنا یعنی مذاق اڑانا اس قسم کی عادتیں جس وعیز میں جس اسکالر میں پائی جائیں تو سمجھ جائیں کہ یہ خود گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اس لئے کہ دین کے حفاظت کا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک علماء ہی سے لیں گے یہ بات میں قرآن کی بہت ساری آیات اور کئی احادیث شریفہ کے متعلقے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ علماء کا وجود قیامت تک رہے گا اور ہر زمانے میں صاحب علم حضرات لوگوں کو صحیح بات بتاتے رہیں گے اور دین میں آنے والی نئی نئی باتوں کا رد کرتے رہیں گے اس زمانے میں آپ یہ بات کسرت سے دیکھیں گے کہ ہر کوئی دین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کو حالانکہ آپ اسے دیکھیں گے تو وہ خود نہ حافظ ہوتا ہے نہ عالم ہوتا ہے نہ ہی اسے صحیح سے اردو پڑھنا آتا ہے نہ ہی عربی اسے پڑھنا آتا ہے لیکن وہ قرآن اور حدیث کی باتیں اس طرح لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ گویا علماء کرام نے امت کو کچھ بتایا ہی نہیں بہت ساری باتیں امت سے چھپائی ہیں تو اب یہ صاحب پیدا ہو گئے ہیں لوگوں کو ہدایت دینے کے لئے تو ایسے قسم کے لوگوں سے بچنا چاہیے جو علماء حق کو چھوڑ کر اپنی طرف سے منمانی باتیں کرتے ہیں احادیث شریفہ کے متعلقے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء کرام کے فضائل تو بے شمار ہیں لیکن ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کی جان میں گستاخیاں کرنے والوں کی صفات اور ان کا انجام تک بتا دیا گیا ہے ایسے گمراہ کن وعیزوں کی پیروں کی یا اسکالرز کی گمراہی کی تیسری اہم علامت یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کی منمانی تشریح کریں گے یعنی کسی آیت کا ترجمہ ہو یا کسی حدیث کی تشریح ہو تو یہ حضرات بجائے اس کے کہ اسلاف کی طرف رجوع کریں اپنے سہن سے اپنے مزاد سے لوگوں کو تشریح کر کے بتائیں گے اور تفسیر بھی رائے کریں گے اور ایسی عجیب و غریب باتیں بتائیں گے جو نہ حدیث میں ہوں گی نہ صحابہ کرام کے اقوال میں نہ ہی تابعین اور تبیتابین یا اسلاف میں سے کسی بزرگ سے ایسی کوئی بات منقل نہیں ہوگی ایسی نئی بات کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے مثلا ایک شخص ہے عدیم ساحل جو خود کو ایک بہت بڑا یعنی دانشور ثابت کرنا چاہتا ہے اس نے ایسی عجیب بات کہی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں علماء کرام سے کتنا بغض ہیں وہ کہتا ہے کہ دجال کوئی دلیل نہیں ہے یہ اس کے اپنے دل کا بغض ہے جو یہ علماء کے خلاف اور بزرگان دین کے خلاف جو کینا کپٹ اس کے دل میں ہے بس اس کو ظاہر کر رہا ہے اپنے دل کے زہر کو یہ اگل رہا ہے تو ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو جاہلانہ اور احمقانہ باتیں کرتے ہیں ان کا مقصد صرف شہرت ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ان کی قابلیت اتنی بھی نہیں ہوتی کہ عربی کی کسی عبارت کا یہ ترجمہ کر سکے اتنی بھی ان کی اوقات نہیں ہوتی لیکن دانشور بننے کا جو شوق ہے وہ لوگ اسی طرح پورا کر رہے ہیں اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا نامی ایک شخص ہے جو پاکستان کے ایک جہلم نامی علاقے میں رہتا ہے اس شخص نے کبھی کسی عالم دین کے ساتھ رو برو بات نہیں کی بس اپنے سٹوڈیو میں اپنے منپسند لوگوں کے سامنے مسائل بیان کرتا کہ اس شخص کی اتنی بھی قابلیت نہیں ہے کسی عربی کی کوئی عبارت کا ترجمہ کر سکے اس پر اعراب لگا سکے نہ حافظ ہے نہ کہیں سے کسی مدرسے سے فارغ ہیں احادیث کی چند کتا میں اپنے سامنے رکھ کر لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ چھوڑو علماء کو محدثین کو شیخ الحدیث کو یہ کون ہے یہ اپنے انجام کو یہ خود بھکتیں گے وغیرہ وغیرہ علا فلاں بکتا رہتا ہے اور اس نے خود کو علمی اور کتابی کا لقب دے رکھا ہے حالانکہ علم کتابوں کی ظاہری شکل کا نام نہیں ہے علم تو وہ نور ہے جو اللہ نے اہل علم کے سینوں میں رکھا ہے بلہو آیات یعنی یہ قرآن کی آیات جو ہیں ان کا علم تو اہل علم کے سینوں میں ہیں اور یہی علم سینہ با سینہ قیامت تک منتقل ہوتا رہے گا کتابیں تو برحال اہل علم کی کابشوں اور ان کے کارناموں کی ایک ظاہری شکل ہیں اصل دین وہ نور ہے اصل علم وہ نور ہے جو اہل علم کے سینوں میں ہوتا ہے اور اہل علم کی پیروی کرنا ہی اصل دین ہے کتابوں کے مطالعے سے دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا سراتِ مستقیم کو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء صدقین شہداء اور صالحین کی پیروی میں رکھ دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہوا کہ اللہ والوں کے راستے پر چلنا ان کی پیروی کرنا یہی سراتِ مستقیم کر کوئی اسلاف کو چھوڑ کر اللہ والوں کو چھوڑ کر کتابوں کے ذریعے سے آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ کبھی نہیں ہدایت دے سکتا ایک اور علامت جو ابھی ابھی میرے ذہن میں آئی ہے یہ بھی بہت اہم علامت ہے اس کا جاننا بھی آپ کیلئے ضروری ہے وہ یہ کہ گمراکن وعائز ہو پیر ہو یا اسکالر ہو یہ دعویٰ ضرور کرے گا کسی نہیں کسی بات پر اپنے علم کے مطالق یا اپنی حیثیت اپنے مقام و مرتبہ کے مطالق دعوے ہوں گے جیسے انجینئر محمد علی مرزا کا دعویٰ ہے کہ اسے علم لدنی حاصل ہے ایک اسکالر کا یہی دعویٰ ہے کہ اسے علم لدنی حاصل ہے حالانکہ علم لدنی تو صرف اور اللہ والوں کو ہی حاصل ہوتا ہے کوئی اپنے مقام و مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لئے ایسی بات کرے گا گویا یہ اللہ تعالی کی طرف سے کہہ رہا ہے اور اس پر الہام ہو رہا ہے اور یہ ملہم من اللہ ہے اس کی باتوں میں اس کی باتیں الہامی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ الہامی بات ایسے لوگوں سے ہی سادر ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے جو اتباع سلط پر کامل اترتے ہیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے علماء کرام پر تبرہ بازی کرنے والے کبھی بھی الہامی بات نہیں کر سکتے یہ ان کے اپنی منگھڑت بات ہو سکتی ہے اور دعویوں کی دنیا میں سب سے خطرناک دعویٰ خود کو مہدی اور خود کو عیسیٰ ظاہر کرنا ہے آج کل شکیل بن حنیف نامی ایک قذاب دجال بہت چرجہ میں ہیں یہ بیہار کا رہنے والا ہے بیہار میں پیدا ہوا اس کا کام دھندہ صحیح سے چلا نہیں تو اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ یہی مہدی ہے حالانکہ امام مہدی علیہ الرزوان کے تعلق سے بہت ساری عحادی سہیح سے ثابت ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور آپ کی بہت ساری نشانیاں حضیٰ شریفہ میں موجود ہیں کہ آپ کی والدہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام پر ہوگا اور آپ کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا اور بہت اور بہت ساری علامات آگی ہیں جن میں سے ایک آپ کی سب سے اہم علامت یہ ہے کہ آپ دعویٰ ہی نہیں کریں گے کہ آپ مہدی علیہ رزوان ہیں تو دعویٰ کی دنیا میں خود کو مہدی یا مسیح یا مثل مسیح دعویٰ کرنا اس قسم کے دعویٰ ماضی میں غلام احمد قادیانی کی طرف سے بھی کیے جا چکے ہیں اگر کسی بھی قسم کا دعویٰ کر رہا ہے علم کے معاملے میں یا اپنی حیثیت مقام و مرتبے کے بارے میں تو سمجھ جائیں کہ یہ دجال ہے کذاب ہے گمراہ اور آخر میں ان کا ایک بڑا سردار آنے والا ہے جو ان تمام دعویٰ میں سب سے بڑا دعویٰ کرے گا یعنی خدائی کا دعویٰ کر ڈالے گا تو دعویٰ کرنا یہ دجال کی صفت ہے ایسے جھوٹے کذاب دعوے داروں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں ہر قسم کی گمراہیوں سے ہمیں بچائیں